اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی میری نیو ریسپی ہے سٹیم روز جو کہ بہت ایزی اور بہت ہی سمپل ہے اور بہت مزددار بننے والا ہے تو اس سے پہلے پلیز میری جنل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکیں تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف دو چکن میں نے لی ہے میڈین سائز کے تھوڑے چھوٹے چکن لیں تاکہ ان کو پکانے میں بھی آسانی ہو اور وہ اچھے سے اندر تک پک جائیں بہت بڑے اور لارچ چکن نہیں لینے کیونکہ نہ ان کے اندر اچھے سے ٹیسٹ جاتا ہے اور نہ بھی اچھے مزے کے بھنتے ہیں تو اس طرح کے دو چکن لے لیں ان کو میں نے صاف کر کے دھو کے رکھ لیا ہے یہ مسالے ہیں یہ دہی ہیں لیمن ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں آپ ایک بڑا لیمن بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس چھوٹے تھے اس کے میں نے چھوٹی یوز کیا اور سرکا ہے تو سب سے پہلے میرے پاس جو فریش انگریڈینس ہیں وہ ہے سبز میرچ اور لسن کا پیسٹ ایک ایک چمل بھر کے میں نے یہ لے لیا ہے اور یہ ہے لسن کا پاؤوڈر لال میرچوں کا پاؤوڈر اور یہ ہے مسترڈ پاؤوڈر دڑا میرچ اور یہ چکن پاؤوڈر یہ چاٹ مسالہ گرم مسالہ اور یہ جیفل جلوٹری اس کا ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گی کہ کتنے کتنے ٹیبل سپون میں نے یہ یوز کیا ہے تو یہ مسالے ہیں سمپل سے جو کر میں ہوتے ہیں اور ان سب کو دہی میں ایڈ کروں گی اور لیمن ڈالوں گی اور سرکا ڈالوں گی تو چلے چلتے ہیں دہی کی طرف مسالے یہ میں دہی میں ڈال دوں گی اور ہلدی بھی ہے اس کے اندر سوری میں بتانا بھول گی سارے کے سارے مسالے ضروری ہیں کوئی بھی آپ نسمے سے سکپ نہیں کرنا یہ سب ڈالنے کے بعد اسی میں مکس کر کے پاپ کونٹیٹی پھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایک چکن ہے پاپ کونٹیٹی کے لحاظ سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں چاٹ مسالے میں تھوڑا سا نمک ہوتا ہے اس لئے آپ نے نمک کا تھوڑا دھیان کر کے اس میں ڈالنے میں ایک چمچ بھر کے اس میں نمک اٹھ کر دیں تو یہ دیکھیں مسالہ میں نے اچھے سے ریڈی ہو چکے یہ اسے میں سائٹ پہ کروں گی اور اس میں آپ نے کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ چکن کو تھوڑا سا ایسے اس میں سراخ دے سکیں تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اوبر نائٹ ہم نے اس کو رکھ رہے ہیں اس کے اندر تک اچھے سے ٹیسٹ چلا جائے تو یہ دیکھیں ایسی لیے اس کے اندر سارے مصالے کا اچھے سے ٹیسٹ اندر تک چلا جائے گا ہمارے کی باری ہے تو آپ جس طرح سے چاہیں اس میں آپ اس کو تیز چھوڑی سے آپ نے اس کے کٹ لگانے تاکہ آپ کا چکن ٹوٹےنا ایسے اور اسی طرح اپنے رہاں ایسے کٹ لگانے ہوں یہ دیکھیں اچھے سے اس کو کٹ لگ چکے اسی طرح دوسری کو میں لگا لیتی ہیں پلاس میں پلاس میں نہیں اب ہم نے اس کے پر لیمن لگانے ہیں چھلکیں آپ اندر اس کے رہنے دیں جتنی دیر آپ میں اس کو مرینیٹ کرنا ہے یہ سرکہ ڈال دیا میں نے اس کے اوپر سرکہ ڈالا ہے اور اب ہم یہ سارا کا سارس پر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کو ایک دو گھنٹے بعد بھی بنا سکتے ہیں اگر اوپر نائٹ رکھ دیں تو بہت اچھی بات ہے اچھے سے اندر تک اس پر تیز چلا جائے گا اچھے سے میں نے اس کو سارا مسالہ لگا دیا اب میں اس سے اوپر نائٹ کے لیے رہ دوں گی اور پھر میں آپ کو پائے کر دکھ ہوں گی آپ چاہیں تو دو تین گھنٹے بعد بھی اس کو بنا سکتے ہیں کافی اچھا یہ بن جائے گا تو یہ ہے ہمارا چکن اوپر نائٹ جس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا یہ اچھے سے میرینیٹ ہو گیا تو ہم چلتے ہیں ہم نے دیجگی کی طرف تو ایک دیجگا لیں اس میں ہم دو گلاس پانی ڈالیں دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد آپ کوئی بھی بلیٹ برطن کچھ بھی لے سکتے ہیں جس کو اٹھا کر کے رکھ کے ایسے چھان نہیں رکھیں چھانی سے کافی اچھی سٹیم آتی ہے پھر آپ اس کو اپن را من کے لیے یا دس من کے لیے کور کر کے رکھ دیں میڈیم لو فلیم پر تاکہ اچھے سے اس میں سٹیم بن جائے سٹیم بن جائے تو آپ نے اس میں ایسے چکن رکھنا ہے چکن رکھنے کے بعد جو تھوڑا سا مسالہ پیچھے بچے وہ آپ نے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا لگا دینا تاکہ اچھے سے اس کے اندر تک مسالہ پھر سے چلا جائے اور پھر آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور اگر آپ کو لگے پھیچ میں کہ آپ کا پانی تھوڑا کم ہو گیا ختم ہو گیا تو آپ نے گلاس ایک کپ بھر کے پانی کا ڈال دینا پانی ڈرائی نہیں ہونے دینا پانی ڈرائی ہو گیا تو اس کو سٹیم نہیں لگے گی یہ جلنے لگ جائے گا تو اس کو کور کر کے رکھتی ہوں پندر سے بیس منٹ کے لیے یہ دیکھیں اچھے سے یہ سٹیم ہو رہا ہے بیچ بیچ میں آپ نے اس کو آ کے دیکھنا ہے کہ اس کا پانی ڈرائی تو نہیں ہو گیا اگر آپ کو لگے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو گیا تو آپ سائٹ سے ایک آدھا کپ اور ڈال سکتے ہیں اس سے پندر منٹ لگے ہیں اچھے سے یہ سٹیم ہو چکا ہے اب میں اسے نکال کے تو فرائی کروں گی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ بھی سٹیم ہو چکا ہے اچھے سے تو جیسے ہی اور گرم ہوگا بہت تیز گرم نہیں کرنا نارمل سا گرم کرنا ہے تو پھر میں یہ جو سٹیم روست ہے یہ جو چکن ہے میرا سٹیم ہوا وہ میں اس میں روست کروں گی تو ریڈی ہو جائے گا تو اس طرح سے فرائی کرنے میں ڈال دیں بہت ہی مزددار خوشبو آ رہی ہے اس کے فرائی ہوتے بھی اور سٹیم ہوتے بھی بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مسالک کی تھکنس کتنی زیادہ ہے اس کے اوپر آپ لوگ جب اسے سٹیم کریں گے اس کا آپ نے بلکل بھی نہیں ڈالنا کہ ہم سٹیم کریں گے تو مسالہ گر جائے گا سٹیم سے ختم ہو جائے گا اس کا مسالہ اس کے اوپر ہی ٹھہر جاتا ہے اور کافی اچھی تھکنس سے یہ سٹیم ہو جاتا ہے اور سٹیم کے بعد جب ہم انہیں نکالتے ہیں چکن کو فرائی کرنے کے لیے تو مسالہ ساتھ ہی رہتا ہے اور بڑے اچھے سے یہ فرائی ہو جاتا ہے بڑے اچھا سا یہ گولن فرائی ہو رہا ہے آپ میڈیوم جلو فلیم پہ بھنائیں گے تو یہ اندر تک اچھے سے فرائی ہو گا پکے گا اور مزددار اس کا کلر آئے گا بہت ہی ٹیسٹی بن رہا ہے خوشبو تو میں کیا بتاؤں جلی جلی سے یہ بھنے ہی تو پھر ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھتے ہیں تو اب اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کی باری آگئی ہے بڑا ہی دھوان نکل رہا ہے بڑی خوشبو آرہی ہے تو چلیں اب ہم اس کو تھوڑا سا سجاتے ہیں تو پھر آپ کو میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو تھوڑا سا ویٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں میرا سٹیم گروس بلکل ریڈی ہے بہت مزددہ بنے بہت ٹیسٹی بنے اور بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آرہی ہے آپ لوگوں نے اسے ضرور فرائی کرنا ہے فرائی کر کے مجھے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ ہم کو کیسا لگے انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ازیلی مل سکے اپنی دعا مل جی یاد رکھے گا اللہ حافظ